موسیقی آسیا بی بی کی بیرون ملک روانگی کی خبریں جھوٹ اور بے بنیاد ترجمان دفتر خارجہ ڈاکچر فیصل کا کہنا ہے آسیا بی بی پاکستان میں ہی موجود ہے میڈیا پر ہونے والی باتوں میں کوئی صداقت نہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاز الحسن چوہان بولے آسیا بی بی جیل سے رہائی کے بعد اسلامباد آگئی ہیں سپریم کورٹ نے اطاالحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقرری غیر قانونی قرار دے دی تنخواہ اور مرات کی مد میں ادا انیس کروڑ اٹھتر لاکھ کی رقم سابق وزیر پرویز رشید احساق دار اور فواد حسن فواد سے لینے کا حکم اطاالحق قاسمی کے بطور مینیجنگ ڈائریکٹر تمام فیصلے بھی غیر قانونی ہوں گے احتساب کا قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا چاہے پی ٹی آئے ہو یا کوئی اور پارٹی فیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو بولے لیگی قیادت ملکی معیشت تباک کر کے اپنا پیسہ بنا رہی ہے شاہد حقان نباسی نے ال ان جی پر کمیشان اور حمزہ شہباز نے غیر قانونی پولٹری کاروبار سے کھرب و روپے لوٹے شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ کا احتجاج کھیسیانی بل لیگ ہمبا نوچے والی بات ہے مرضی کا احتساب نہیں چلے کائن صاف کرنا ہے تو پھر بلا تفریق نظر آنا چاہیے نیلی کی رہنما رانا مشہود کا اظہار خیال بولے حکومت کی تبدیلی بے انتہا مہنگائی ہے مہنگائی کے خلاف ریفرنس لانے کا اعلان حمزہ شہباز کی زرصدارت نون لیگ کا اجلاد شہباز شریف کی قید پر پنجاب اسمبلی میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ جنگی جنوب میں پاگل بھارتی فوج کی ایل او سی پر پھر استعال انگیزی ٹھب سیکٹر پر بلا اسٹال فائرنگ سے پاک فوج کا سپاہی زہیر احمد شہید ہو گیا ای ایش پی آر کے مطابق بھمبر آزاد کشمیر کے گاؤں شلطان پور سے تھا پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاد جاری 21 نکاتی ایجنڈے میں برطانیہ اور آئیلینڈ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور مختلف تائناتیوں کی منظوری شامل نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ، ڈیولپمنٹ، منصوبوں کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ عمران خان کے ہدایت پر وفاقی وزراء، معاونین، سیکیٹریز اور آلہ حکام کے بیرون ملک علاج پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری لینڈ مافیا منشا بم کے خلاف کیس جی آئی ٹی نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی منشا بم نے 32 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا تھا رازی و آگوزار کرا لی گئی عدالت نے ملزم سے مطالق سیول مقدمات کا پھر ریکارڈ طلب کر لیا سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی آزم سواتی کے فارم ہاؤس کی تجاوزات پر سی ڈی اے کا نوٹ ہے سبفاقی وزیر نے سرکاری ارازی پر تجاوزات بنائی پانچ روز میں تجاوزات نہ ہٹائیں تو گرا دیں گے سی ڈی اے کے نوٹس کا مطر آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے نئے پاکستان میں وہی پرانے طور طریقے زرتاج گول بارڈر ملٹری پولس تھانے میں ایس ایچو کی کرسی پر براجمان رہی تھانے دار بیوسی کی تصویر بنا کھڑا رہا نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو وزیر مملکت برا مان گئی سوشل میڈیا پر نائنٹی ٹو نیوز کے خلاف محاص کھل گیا ای ای اے کو خسارے سے نکالنے کے لیے اقدامات مہنگی تنخواہوں پر تائینات افسروں سے چھٹکارا قومی ائرلائنز کے ڈائریکٹر مارکٹنگ بلال منیر شیخ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا مشرف رسول نے بلال منیر کو پندرہ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ پر تائینات کیا تھا ٹریول ایجنٹ ہاتھ کر گیا بروقت ٹکٹ اور پاسپورٹ نہ دینے سے عراق جانے والے زائرین کی واپسی مشکل ہو گئی بغداد ائرپورٹ پر پھنسے زائرین کے پیسے بھی ختم تین دن سے محصور پچاس کے قریب پاکستانی امداد کے منتظر نائنٹی ٹو نیوز کے معاملہ اٹھانے پر صفادخانے کے حکام نے کھانا اور عدویات فراہم کرتی ڈرائیور کی جلد بازی آٹھ جانے لے گئی دھادو کے قریب انڈس ہائیوے پر کوچ کی ٹکر کو اکب سے ٹکر ہوئی خاتون سمیت آٹھ مسافر موقع پر جان بھاگ چھبیس زخمی ہو گئے کوچ لادکانہ سے کراچی جا رہی تھی حادثات تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا کراچی کے علاقے صدر میتے جاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز ایمپریس مارکٹ سے ملہکہ عمر فاروقی مارکٹ کے دکانداروں نے آج احتجاجی کیمپ لگا لیا گزشتہ روز بھی احتجاج کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی تھی پاکستان اور آئی ایم ایف وفت میں مذاکرات کا دوسرا دور آج شروع ہوگا عالمی ادارے کی ٹیم کی وزیر بلدیات سن سعید غنی سے ملاقات کراچی میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ایم ڈی وارٹر بورگ اور سیکٹری بلدیات بھی موجود تھے بھارتی شہر دہلی فضائی علودگی میں دوسرے نمبر پر آ گیا دہلی سمی دیگر شہروں میں زہریلی سموک کاراج سانس کی خطرناک بیماریوں کے باعث ہزاروں افراد موت کے موں میں جانے لگے بھارتی حکومت کی غفلت کے باعث سموک سے پاکستان بھی متاثر ہونے لگا ڈانل ٹرم کی بدماشیاں سینن کے صحافی کو سوال کرنے پر بورا بھلا کہہ دیا وائٹ ہاؤس نے امریکی چینل کے رپورٹر کا پریس پاس بھی موطل کر دیا صحافی نے تارکین وطن سے متعلق سوال کیا تو صدر ٹرم کو بورا لگ گیا جواب دینے کے بجائے جھاڑ پیلا دی ایک بازی کا شوق اپنی جگہ آپ تو قتل عام کر رہے ہیں یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑھتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑھتا ایک ہی شخصہ جہاں میں کیا اور درد اور اس طرح کو شاعری میں منفرد انداز سے پیرونے والے شاعر جان ایلیا کو دنیا سے رخصت ہوئے سولہ برس بھی گئے جو ان نے زندگی کی تل حقیقت کو ایسا جدہ گانا انداز دیا کہ اقتدار شکن اور باغی کہلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تاریڈ اس بولٹن میں بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اور ویمنز ورلڈ کپ کے حوالے سے بات چیت بھی کریں گے اسی بولٹن اور میں ہوں محک اسلام بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آسیا بی بی پاکستان میں ہی ہیں سرجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے آسیا بی بی کے ملک سے باہر جانے کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے جبکہ وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں آسیا بی بی جیل سے رہائی کے بعد اسلام آباد آگئی ہیں ترجمان دفتر خارجہ اور سبائی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان نے آسیا بی بی کے بیرون ملک جانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے تصدیق کی ہے کہ آسیا بی بی پاکستان میں ہی موجود ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں آسیا بی بی کی ملتان جیل سے رہائی کے بعد ملک سے باہر جانے کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم رہا دفتر خارجہ اور سبائی وزیر اطلاع نے خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا ترجمان دفتر خارجہ نے آسیا بی بی کی پاکستان میں موجودگی کی تصدیق کر دی ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ آسیا بی بی کے بیرون ملک چلے جانے کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے بھی بی بی سی کی ریپورٹ کو جھوٹ کرا دے دیا بولے آسیا بی بی پاکستان میں ہی موجود ہے کہ آسیا بی بی ملتان جیل سے رہا ہوگے اسلام آباد آگئی ہے تو میں کم از کم آپ کو ایک ریسپانسیبل ترجمان پنجاب حکومت ہونے کے ناتے سے یہ کم از کم کلیر کر دوں کہ وہ پاکستان میں ہے وہ پاکستان سے بین فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے کے مطابق ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمام طرز ذمہ داریاں مدعی پارٹی کی ہیں رہ ہوا کہ مدعی پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی سپریم کورٹ ای سی ال میں نام ڈالنے کا فیصلہ کرے گی اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے عطا الحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پی ٹی وی تقری غیر قانونی قرار دے دی ہے اٹھالیس سوات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے تنخواہ اور مراعات کی مد میں ادا انیس کروڑ اٹھتر لاکھ کی رقم سابق وزیر پرویز رشید احساق دار اور فواد حسن فواد سے لینے کا حکم بھی جاری کیا گیا ذمہ داران کو رقم دو ماہ میں قومی خزانہ میں واپس جمع کرانی ہوگی یہ حکم دیا گیا عطا الحق قاسمی کے بطور مینیجنگ ڈائریکٹر تمام فیصلے بھی غیر قانونی ہوں گے سپریم کورٹ نے عطا الحق قاسمی کی بطور ایم ڈی پاکستان ٹیلیویجن تقری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے تنخواہ اور دیگر مراعات کی مد میں دی گئی انیس کروڑ اٹھتر لاکھ سے زائد کی رقم واپس لینے کی ہدایت کر دی ہے عطا الحق قاسمی کو آئندہ کسی سرکاری عہدے کے لیے بھی ناہل قرار دے دیا گیا ہے